السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنیڈا کا نمبر ون دشمن اسلام اب بن گیا دین حق کا پاسکا مجھے اسلام سے سخت نفرت تھی بلکہ یوں سمجھئے کہ میں کنیڈا کا نمبر ون اسلام دشمن تھا یہ مذہب مجھے بالکل زہر لگتا تھا میرا تعلق ایک کٹر عیسائی مذہبی گھرانے سے ہے میرے والد اور دادا اوپر تلے سب مذہبی پیشوا ہیں بھائی کلیسہ کے ٹرسٹی اور گھنٹا بچانے والے لیکن میں ان سب سے زیادہ اسلام مخالف تھا بچپن سے والد نے یہ بات دل میں بٹھا دی تھی کہ اسلام شیطانی مذہب ہے نعوذ باللہ جسے تلوار کے زور پر پھیلایا گیا خون ریزی مسلمانوں کی فطرت میں شامل ہے ان کی بنیادی کتاب قرآن انہیں انسانوں کا خون بہانے اور دہشت گردی کرنے کی تعلیم دیتی ہے ہم کنیڈا کے شہر سنٹ جونز میں رہتے ہیں جو ریاست نیو فونڈلنٹ کا دار الحکومت اور سب سے بڑا شہر ہے اب میں اسی اسلام کا دل و جان سے شہدائی ہوں جس کی نفرت میرے رگ و ریشہ میں پیوس تھی یہ انقلاب کیسے بھرپا ہوا اس پر بات کرنے سے قبل آپ کو بتا دوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے سب کچھ کھو دیا کیونکہ کٹر مذہبی گرانا ہے اس لیے اہل خانہ بلکہ عزیز و اقارب نے بھی مجھے چھوڑ دیا اب میں کسی سے مل بھی نہیں سکتا میری اسلام دشمنی کو دوستی میں بدلنے کا موجزہ قرآن کریم کا ہے دراصل جوان ہو کر میں نے سوچا کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کر تو دیکھوں کہ کیا وہ باتیں اس میں درج ہیں جو مجھے میرے والد بتاتے ہیں یقین جانے شروع سے آخر تک سرسری نظر دھڑائی مجھے ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی ہر چیز نارمل بلکہ انسانی فطرت اور میرے افکار کے مطابق دل میں کچھ خلش ضرور پیدا ہوا مگر اس کے باوجود بھی مسیحت پر میرا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا تہم مسیح علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدایت کو ماننے کے باوجود اس پر میرا دل مطمئن نہیں تھا رفتہ رفتہ یہ خلش شک میں تبدیل ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ کلیسہ میں ہمیں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ درست اور منطقی نہیں ہے میرا دل کہتا تھا کہ مسیح علیہ السلام بھی دے گر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح ایک نبی ہیں خدا ہرگز نہیں پھر میں نے سوچا کہ شاید ہماری مذہبی کتاب میں تحریف ہوئی ہے یہ ساری باتیں میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے رکھی انہوں نے وہیں گھسا پھٹا جملہ دہرایا کہ اسلام شر ہی شر ہے نعوذ باللہ اس شیطانی مذہب کی کتب کے قریب بھی مت بھڑکو اس کے بعد میں اپنی دادی کے پاس گیا جو بڑی کٹر مسیحی ہیں میں نے کہا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں وہ کہنے لگی نہیں 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 تم کتاب مقدس کا ہی متعلیہ کرو اسی میں تمہیں ہدایت ملے گی لیکن وہ میرے سوالات کا کوئی جواب نہ دے سکیں اب میں نے خلص تحقیق کا فیصلہ کر لیا اور قرآن کریم کا دوبارہ نظر غیر متعلیہ شروع کر دیا اس سے ذہن کھلتا گیا اس کے بعد میں ایک مقامی مسجد گیا اور اپنے سوالات امام صاحب کے سامنے رکھ دیئے کافی تسلی بخش جوابات ملے گھر والوں کو اس کا پتہ چلا تو مجھے سخت دھمکی دی گئی کہ تم نے دہشتگردوں کا مذہب اختیار کیا تو ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے میں نے اسلام پر ہونے والے تمام اعتراضات پر تحقیق شروع کر دی تو پتہ چلا کہ وہ سب باطل اور فضول ہیں حالانکہ ابھی تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا قرآن کریم کا متعلیہ جاری تھا یہاں تک کہ میں اس عیت کریمہ پر پہنچا ترجمہ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان یہودیوں کے لئے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا اور بے شک یہ یہودی جو اس عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبے میں پڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ ہے کہ سوائے گمان کی پیروی کے ان کو اس کی کچھ بھی خبر نہیں اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا سورہ نیسا یہ عیت پڑی اور میں مبہود ہو کر رہ گیا میں تو ایسی ہی بات سننا چاہتا تھا یہی تو میرا عقیدہ ہی یہ بن چکا تھا گویا گوھر مقصود ہاتھ لگ چکا تھا یہ عیت پڑھنے کے بعد اب قبول اسلام میں مزید تاخیر کا کوئی حیلہ بہانہ نہیں تھا سیدھا مسجد پہنچا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا اب میرے سارے اشکالات اور ذنی خلجانات دور ہو چکے تھے جن باتوں پر میری عقل نے رہنمائی کی تھی جن کو میں صدق دل سے مانتا تھا وہ سب اسلام کے عائن مطابق تھی برحال اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی پہلے ہی دی جا چکی تھی مگر پھر بھی میں گھر گیا اور اپنے والدین کے سامنے اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں دونوں آگ بھگولہ ہو گئے میرے ہاتھ میں جائے نماز تھی والد حیب اسے جلانے لگے میں جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر قرآن کے نسخے کو چھپایا کہ اسے بھی نہ جلا دیں میں گھر سے نکلا اور سیدھا بڑے بھائی کے گھر پہنچا میرے دادا اور دادی انہی کے ساتھ رہتے ہیں ان کو موبیل پر والدین نے پہلے ہی میری گمرائی کے اطلاع دی جا چکی تھی تاہم حیرت انگیز طور پر ان کا رویہ جارحانہ نہیں تھا انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا اب جاب کی جگہ پر نماز کیسے پڑھو گے میں نے کہا میرے ذہن میں کئی سوالات تھے ان کے تشفی بخش جواب اسلام نے دیئے اس لیے میں نے اس دین کو قبول کر لیا یہی حق ہے انہوں نے کہا کہ تم اس سوالات سے بچنا چاہیے بس کتاب مقدس میں جو کچھ ہے اسی آنکھیں بند کر کے ماننا چاہیے چاہے عقل میں آئے یا عقل اس کا انکار کرے اسی صورت تم مسیح بن سکتے ہو میں نے کہا میں نے کتاب مقدس اس لیے پڑھی کہ صحیح مسیح بنوں لیکن اسی سے تو ان سوالات نے جنم لیا یہ سن کر وہ تیش میں آگئے اور مجھے مارنے لگے پھر دادا اور دادی پر چیختے ہوئے کہا کہ یہ ہے تمہاری تربیت اور تعلیم کا نتیجہ میں نے دادا دادی کو نرمی سے کہا کہ مجھے افسوس ہے مجھے افسوس ہے کہ آپ نے مجھے جو تعلیم دی تھی وہ غلط تھی آپ نے مجھے جو رائے راز دکھانے کی کوشش کی تھی وہ صرف گمراہی گمراہی تھی یہ سن کر میرا بیش چیخ پڑا اور کہا کہ فوراں میرے گھر سے نکل جا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اپنا بیگ اٹھایا اور گھر سے نکل پڑا ایک نامعلوم منزل کی جانب چل پڑا اب سر چھپانے کا کوئی ٹکانہ تو تھا نہیں لیکن اپنے فیصلے پر میرا ضمیر بڑا مطمئن تھا اب میں اپنے والدین دادا دادی اور بھائیوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ یا مقلب القلوب اے مقلب القلوب ذات ان کے دل پھیر دیجئے میرے پاس کچھ نہیں تھا لیکن خیر یہ چند روزہ زنگی ہے جیسے کیسے گزر جائے گی اصل زنگی تو آخرت کی ہے دنیا تو محض ایک امتحان گاہ ہے جس میں کچھ لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور کچھ ناکام میں اس امتحان میں کامیاب بھی چاہتا ہوں یہی میرا مقصد حیات ہے رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ہدایت سے نوازا اور مسلمان بنایا اب مرتدم تک میں مومن ہی رہوں گا اسلام پر اب میرا ایمان سو فیصد ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ لوگوں کی باتوں میں آنے کے بجائے خود تحقیق کرنی چاہیے بس تھوڑا وقت نکالیے میں نے ایسے ہی کیا اور ہدایت پا گیا حق تعالیٰ سبحانہ وتعالی استقامت عطا فرمائے آپ کا نو مسلم بھائی مسٹر ڈورو سن پدیش انیس سو اٹھاسی سین جون سیٹی اسٹیٹ فون لینڈ کانیڈا تو دوستو یہ تھے ہمارے نئے مسلمان ہونے والے بھائی جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ انہیں گھر سے نکال دیا گیا سب کو چھین لیا گیا ان کے پاس سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں لیکن انہوں نے اس کے باوجود اسلام کو سینے سے لگایا سیچ تو یہ ہے کہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں جو اسلام قبول کر کے آتے ہیں جو اسلام کے لئے قربانیاں دیتے ہیں دو سونے اسلام کے قدر ہیں ہمیں یقیناً اسلام کے قدر نہیں ہیں اسلام کے قدر کریں گناہوں پر توبہ کریں اللہ سے مانگیں اللہ بہت معاف کرنے والے والے اللہ غفور الرحیم ہے امید کرتو ویڈیو اچھی لگے ہوگی پسند ہے تو دوستو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل ای ایس انفارمیشن ٹی وی پر دوستو نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملک کی نشان کو دبانا دوستو نہ بھولیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے جزاکم اللہ خیر ملتے ہیں کسی نیکس اچھی سی ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ